اسلام علیکم میرا نام ہے الفیض انساری اور آپ سبی لوگوں کا تیہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہماری رمضان سیریز میں آج میں آپ کو بتاؤں گا میرے پیارے سنی اسلامی اسکولرز کے بارے میں ایسے تو سارے ہی سنی اسلامی اسکولرز میرے فیوریٹی ہیں میرے پیارے ہی ہیں لیکن کچھ ایسے اسلامی اسکولرز ہیں جنہیں میں ریکمینڈڈ کرتا ہوں کہ ان کے لیکچرز ان کے بیان آپ کو روزانہ سننا چاہیں پسٹ جنگی میں بات کر رہا ہوں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا علیاس اتر قادری صاحب اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے دین کا وہ کام لیا اور آپ نے دعوت اسلامی کے ذریعے پوری دنیا بھر میں سنیت کو عام کیا سنیت کا پیغام پہنچایا آپ کے لہجے میں ایک کشش ہے ایک وقار ہے آپ کی سادگی آپ کی مسکراہت آپ کی آواز اور آپ کا رونا جہاں تک مجھے یاد ہے کہ جو میں پرس ٹائم اگر دعا میں رویا ہوں گا تو حضرت نے جب دعا کرائی تھی اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی تو حضرت مدنی چینل پر لائب آئے تھے اور حضرت دعا کرا رہے تھے ماہ رمضان میں تو حضرت کی دعا میں ایسا اس قدر احساس تھا حضرت جو الفاظ کہہ رہے تھے وہ درد تھا کہ وہ دلوں میں اتر رہا تھا اور میری عیج کم سے کم اس وقت نو سے دس سال کی تقریبا ہو گی ہے اور میں اس وقت ایسا پوٹ پوٹ کر رویا تھا حضرت نے جب دعا کرائی تو حضرت کی آواز میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بقار وہ کشش دی ہے کہ جب سنتے ہیں تو سننے کا اور مند کرتا ہے اور سب سے ایک خوبصورت بات ہے کہ آپ کا مسکرانہ آپ جب بات کرتے ہیں بیان کرتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے چہرے پر ایسا نور دیا ہے کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو روحوں میں تازگی آ جاتی ہے سیکنڈ جن کی میں بات کروں گا حضرت محمد رضا ساکب مصطفی صاحب ساکب رضا مصطفی صاحب پاکستان کے بہت فیمس اسکولر ہیں اور اگر آپ ان کے بیان سنیں گے ان کے لیکچر سنیں گے تو آپ کو اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہو جائے آپ اتنے خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں ان کا پاکستان میں بہت بڑا مدرسہ ہے جس کا نام ہے ادارت المصطفی جس میں دینی اور دنیا بھی تعلیمات دی جاتی ہے آپ کے ہر بیان میں یہی موضوع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ کے بیان میں جو الفاظ ہیں جو لفظ ہیں وہ دلوں میں اتر جاتے ہیں روحوں میں اتر جاتے ہیں اور ایمان تازہ کر دیتے ہیں تھرڑ جن کی میں بات کر رہا ہوں پیر اجمل رضا قادری صاحب پیر اجمل رضا قادری صاحب یہ بھی پاکستان کی بہت فیمس اسکولر ہیں اور اگر آپ ان کے بیان سنیں گے تو اللہ کے نیک بندوں سے اللہ کے بلیوں سے آپ کا رابطہ اور جڑ جائے گا پیر اجمل رضا قادری صاحب آپ کا بیان کرنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ ان کا جو بیان کرنے کا انداز ہے اگر میں میرا بتاؤں کی میری لائف چینج کرنے کے پیچھے ان کی ویڈیو کلپس کا بہت بڑا ساتھ ہے ان کی ویڈیو کلپس سن کر ہی میں نے اپنی لائف کو تبدیل کر اپنی لائف کو چینج کر آیا اور آپ حضرت بیان کی بیچ میں جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو اتنا خوبصورتی سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں کہ وہ دلوں کو چھو جاتا ہے اور بار بار سننے کو مند کرتا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام علی شان نام مبارک لیں اللہ نے آپ کی آواز میں وہ مخاز دی ہے جو آج تک میں نے کہیں نہیں سنی آپ کا جو سمجھانے کا طریقہ اتنا خوبصورتہ ہے اور آپ ہر بیان میں کچھ الگ سمجھاتے ہیں کچھ الگ بتاتے ہیں جو اللہ سے اور رابطہ جوڑتا ہے اور جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ میرے گجرات اسٹیٹ کی دینے والے ہیں شاید آپ کو بتانے بھی نہیں پڑے گا حضرت سید امین القادری صاحب سید امین القادری صاحب وہ شخصیت ہیں جن سے اللہ تبارک وطالعہ نے سنیت کو عام کرنے کا کام لیا ہے اور آپ نے سنیت کو پورے ہندوستان میں اتنا عام کیا ہے اور آپ کے لاکھوں کروروں چہانے والے ہندوستان میں ہیں آپ ہر بات دلیل کے ساتھ کرتے ہیں اور عقیدے کی بات کرتے ہیں اور آج معاشرے میں جو ہوتا جا رہا ہے اس پر بڑی تفسیر کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ کی آواز میں وہ وقار ہے جو مسلمان نوجوانوں میں ایک جذبہ پیدا کرتا ہے آپ آل رسول ہیں آپ سید ہیں اور ایک مین بات بتاتا چلوں کہ میں حضرت سید امین القادری صاحب سے مل چکا ہوں ملاقات بھی ہوئی ہے پر اس پر کسی اور دن تفسیر کے ساتھ بات کریں گے آپ کا فرمان آلی شان یہ ہے کہ آج سنی مسلمان دوسرے عقیدوں میں جاتے جا رہے ہیں اور سنیت سے بہت دور ہو رہے ہیں تو آپ کا فرمان یہی ہے کہ ہم سنیوں کو اپنے عقیدے پر رہنا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت پر رہنا ہے پھٹ جن کی میں بات کر رہا ہوں حضرت علامہ ساکر اقبال شامی صاحب جنہیں ہم شاکر سامی کے نام سے جانتے ہیں حضرت کا جو بیان کرنے کا طریقہ ہے اتنا خوبصورت ہے اور اگر میں اپنے تجربے سے بتاؤں تو آج کے نوجوان نسل کے لیے آج کی تینیجرز کے لیے ایسا سکولر ہونا بہت ضروری ہے حضرت جیسا آپ کا جو بیان کرنے کا طریقہ ہے آج کی نوجوانوں کو سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ چاہے انگلیش لینگویج میں ہو وہ چاہے ایرابک اور اردو لینگویج میں ہو وہ چاہے پارسی لینگویج میں ہو آپ اتنی خوبصورتی سے آج کی نوجوان نسل کو آج کی تینیجرز کو سمجھا رہے ہیں کہ کئی سارے تینیجرز جو گلیت رہا پہ چلے گئے تھے وہ واپس لوٹ کر آ رہے ہیں توبہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں اور آپ حضرت کا جو آلہ حضرت امام اہل سنت کا کلام پڑھنے کا انداز ہے اللہ اکبر اتنی آپ اس میں ہو جاتے ہیں کلام میں ایسا کلام میں نے آج تک نہیں سنا جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں جس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ حضرت نے برمنگم میں رہ کر کئی سارے نون مسلمز کو جو پہلے کرشن تھے جو پہلے نون مسلم تھے ان کو اپنے ہاتھ پر کلمہ پڑھایا اور انہیں دین اسلام میں داخل کیا ہے آپ حضرت کے دنیا بھر میں کروروں چاہنے والے ہیں آپ حضرت نے سنیت کے عقیدے کو کتنا مضبوط کیا ہے اور اولیاء اکرام سے جو ہمارا تارکتہ وہ ہمیں بتایا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں سنیوں کا شیر آیا پیڑ ساکت شامی آیا آپ بہت یوٹیوب پر most researchable scholar بھی ہیں اور آپ کا یوٹیوب official channel بھی ہے ساکت اقبال کے نام سے اور facebook page بھی ہے ساکت اقبال کے نام سے تو سبھی میرے بہن بھائی کو میں کہوں گا اور سبھی حضرات کو کہوں گا کہ ان کی یوٹیوب چینل کو subscribe کریں اور facebook page کو follow کریں تاکہ آپ کو دین اسلام کی اور جانکاری مل سکے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسئلہ کے آلہ حضرت پر ہی رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے آمین